موزید خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو اپنی صاحب کا ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا آکاش بیل یا امر بیل تو یہ آکاش بیل ہے آکاش آسمان کو کہتے ہیں اور امر بھی آسمان کو کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ افتیمون کہتے ہیں لیکن یہ افتیمون نہیں ہے تو دوستو اس کی کوئی جڑ نہیں ہے اور کوئی بھیج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں یہ درختوں پر پھیلتی پھلتی ہے اسے میں جڑی بوٹی تو نہیں کہوں گا ایک بیل کہوں گا آکاش بیل یا امر بیل اور سرائکی میں اسے لوت بوٹی کہتے ہیں یہ جس درخت پر چڑتی ہے یہ اسی کا یعنی خون چوستی ہے تو جب بلاخر درخت سوک جاتا ہے تو جب درخت سوک جاتا ہے تو یہ بھی سوک جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیل میں بہت سے خواس رکھے ہیں بے شمار خواس رکھے ہیں تو اس میں سے ایک میں آپ کو پتاتا ہوں ایک میں آپ کو پتاتا ہے بے آکاش بیل تازہ بلکل ترو تازہ ہو ایک تولہ گلدعودی چھے ماشا اس کو مناسب مقدار پانی میں اُبالیں پھر چھان کر درد گردہ کے مریض کو پلائیں تو درد گردہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ختم ہو جاتا ہے تو پیارے دوستو یہ افتی مون بیل یہ اکاش بیل یہ درختوں پر ہی پھیلتی پھولتی ہے جیسے کہ یہ یہ دیکھیں یہ اس درخت پر اچھا اس کی نا کوئی جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دیج بغیرہ جس طرح آکاش آسمان کو کہتے ہیں اور امبر بھی آسمان کو کہتے ہیں تو اسے یوں سمجھو کہ آسمانی بیل کہہ سکتے ہیں آپ اور بھی اس کے دیشمار فائدہ ہیں اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا اس کے فائدے یہ دیکھیں یہ یہ اب درخت پر چڑھی ہوئی ہے تو یہ درخت جو ہے اب بلکل لو سوکنے کے قریب ہے یہ درخت سوک جائے گا یہ بوٹی بھی سوک جائے گی تو پیارے دوستو پیارے بھائیو درد گردہ مثال کے طور پر انسان رات کا وقت ہے کہیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتا تو یہ بیل عام طور پر مل جاتی ہے عام طور پر یہ بیری اور کیکر پر پھیلتی پھولتی ہے ویسے تو اس کے سامنے کوئی بوٹی بھی آ جائے اس پر چڑھ جاتی ہے اور پھیلتی ہے لیکن خاص طور پر اس کی خوراک کیکر اور بیری کا درخت ہوتا ہے تو دوستو یہ اس کی تار ہے یہ دیکھیں یہ اب ایک اور پودہ ہے یہ اس پر چڑھی ہوئی ہے تو دوستو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور آل کے ایکن کو پریس کریں تو درد گردہ چاہے کسی قسم کا بھی ہو تو یہ ایک طولہ ترو تازہ بیل اور گل دعو دی چھے ماشا مناسب مقدار پانی یعنی دیڑھ کپ میں اُبالیں یا جتنی مریض پی سکتا ہے اُبال کر مریض کو پلا دیں تو انشاء اللہ درد گردہ فوراں ختم ہو جائے شکریہ اللہ حافظ